اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش آمدید آج انیس نومبر دوہزار اٹھارہ ہے گیارہ ربیل اول چودہ سو چالیس اسلامی تاریخ ہے دوستو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں پلیز میرا چینل سرات مستقیم آپ سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ کو مل سکے دوستو آپ حضرات کی جانب سے ایک اہم ترین سوال جو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر خروج نہائے لگ گیا مگر ہم نہیں گئے تو کیا ہوگا اور اس کا حل کیا ہے پھر ہم کیسے جا سکتے ہیں دوستو یاد رکھیں خروج نہائے لگنے کے بعد ساٹھ دن کے اندر اندر سفر کرنا ضروری ہوتا ہے اور آپ کا اکامہ بھی اس طریق تک تجدید ہوا ہوا ہو یعنی آپ کے اکامہ ختم نہ ہوا ہو اگر کسی وجہ سے سفر نہ کر پائیں تو انہی ساٹھ دنوں کے اندر اندر اس خروج نہائے یعنی فانل ایگزٹ کو کینسل کروا لیں اگر ساٹھ دن میں آپ نے اس کو کینسل نہیں کروایا تو اس کے بعد جرمانہ آئیت کیا جائے گا جو کہ ایک ہزار ریال ہے جرمانے کی رقم ادا کرنے کے بعد اگر اکامہ ایکسپائر نہیں ہوا ہے تو پھر اکامہ کارامد ہوگا یعنی آپ اس میں رہ سکتے ہیں اگر اسی پیرڈ کے اندر آپ کا اکامہ کی مدد ختم ہو گئی ہے یعنی وہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو ڈبل جرمانہ آئیت کیا جائے گا یعنی دو ہزار ریال جرمانہ اور اس کے بعد اکامے کے جو چارجز ہوں گے وہ الگ ہوں گے لہٰذا اس سلسلے میں جو دیگر معلومات یہ ہیں کہ اگر آپ ساٹھ دنوں کے اندر اندر نہیں جاتے اور آپ کا اکامہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کے لئے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں لہذا کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ساٹھ دن کے اندر اندر تیہ کر لیں یعنی اپنے اکامے سے پہلے پہلے اس کو آپ تیہ کر لیں کیونکہ اکامہ اگر آپ کا ایکسپائر ہو گیا اور فائنل ایگزٹ کے ابھی ساٹھ دن باقی ہیں تو اس صورت میں بھی آپ فائنل ایگزٹ نہیں جا پائیں گے دوستو پاکستانی سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان ایمبیسی ریاد اور جدہ بیس نومبر یعنی بارہ ربیل اول کے موقع پر بند رہے گی اور پھر اکیس نومبر کو معمول کے مطابق کام کرے گی لہذا وہ تمام میرے بھائی جو کہ پاکستان ایمبیسی ریاد اور جدہ میں جانا چاہ رہے تھے وہ بیس نومبر یعنی بروزے بارہ ربیل اول کو نہ جائیں کیونکہ انہوں نے تاتیل یعنی چھٹی کا علامیہ جاری کر دیا ہے دوستو جوازات نے ایک بار پھر سے علامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام افراد جو کے مملکت میں موجود ہیں غیر ملکی افراد ان کو چاہیے کہ اپنے اکامے کی تجدید اپنے اکامے کی ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے پہلے کروالیں کیونکہ اگر وہ اس صورت میں ایسا نہیں کرواتے ہیں تو ان کو مشکلات میں وہ گھرتے جائیں گے کیونکہ پہلی دفعہ اکامہ تجدید دیر سے کروانے پر انہیں ایک ہزار ریال اب جرمانہ ہوگا دوسری دفعہ وہ دو ہزار ریال ہو جائے گا اور تیسری دفعہ ان کا اکامہ اگر تجدید ہونے میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ فائنل ایکزٹ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ایسے افراد جن کے اکامے تیسری دفعہ تجدید لیٹ دیر سے ہوتے ہیں تو ایسے کفیل ایسے کمپنی کو یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کو اپنے ملازمین کی شاید ضرورت نہیں ہے لہٰذا جوازات کے پاس یہ رائٹ ہے یہ حق ہے کہ وہ آپ کا پھر فائنل ایکزٹ لگوا دے لہٰذا اکامہ کبھی بھی دیر سے نہ اپنا تجدید دروائیں کوشش کریں کہ آپ کا پہلا موقع جو ایک ہزار ریال کا ہے وہ ہی نہ آئے کیونکہ دوسرا موقع اور تیسرے موقع آنے میں پھر دیر نہیں لگتی ہے دوستو ایک پچھلے ایک سال سے غیر قانونی غیر ملکی افراد افراد کی جو گرفتاری کی ابھی تک اطلاعات آئی ہیں تقریباً اکیس لاکھ افراد گرفتار ہو چکے ہیں جس میں حیرت انگیز طور پر ایسے افراد بھی شامل ہیں جن کے پاس بقاعدہ یہاں کا اکامہ تھا مگر وہ صرف اور صرف اس ہی وجہ سے گرفتار ہوئے کہ وہ اپنے اکامے کے پروفیشن یعنی مینی اور کفیل کے پاس کے لحاظ سے کام نہیں کر رہے تھے اور ایسے افراد کی تداد ان اکیس لاکھ میں ساڑھے تین لاکھ ہے یعنی وہ قانونی طور پر موجود تھے مگر اپنے کفیل اپنے اکامے کے مینی کے لحاظ سے کام نہ کرنی کی وجہ سے غیر قانونی کلائے اور وزارت عمل کے قوانین پر عمل نہ کرنی کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے لہذا وزارت عمل نے واضح طور پر علامیات دوبارہ سے جاری کیا ہے کہ ایسے تمام افراد جو مملکت میں غیر ملکی افراد موجود ہیں وہ اپنے کفیل اور اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کام کریں کیونکہ تفتیشی ٹیمیں کسی بھی وقت ان کو چیک کر سکتی ہیں دوستو منسٹری آف ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ اجار نیٹورک پر قرائے کے معاہدوں کی اندراج کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے روزانہ آٹھ سو قرائے دار معاہدوں کا اندراج قرارے ہیں ایک اندازہ کے مطابق اب تک نو ہزار پانسو افراد اس نیٹورک سے منسلک ہو چکے ہیں دوستو وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ سفر کے مہینے میں عدالتوں کو تجارتی کھیلوں سے مطالق موصول ہونے والے مقدمات کی تعداد اسی فیصد میں اس میں اضافہ ہوا ہے روزانہ کی بنیاد پر 163 مقدمات درج کرائے گئے ہیں جبکہ وزارت انصاف کا کہنا ہے کہ تجارتی تنازعات سے مطالق روزانہ بہتر سے 449 مقدمات موصول ہو رہے ہیں ان مقدمات میں سب سے زیادہ ریاد مکہ تل مکرمہ اور مشرقی ریجن میں درج کرائے گئے ہیں مقدمات میں دیوالیہ پن دلالی انفرادی ملکیت اور اس کے حوالے کے مختف تنازعات کے ریکارڈ کیے گئے ہیں لہٰذا اس سسلے میں بہت زیادہ مقدمات آنے کے بعد وزارت تجارت نے ان کے اوپر سخت ایکشن لینا شروع کر دیا ہے دوستو مکہ تل مکرمہ ڈیویلمنٹ ایتھارٹی نے القیدہ محلے کی تین سو بند میں غیر منظم امارتوں کا پانی اور بجلی بند کر دیئے ہیں یہ محلہ مصد الرام کے جنوب میں تیرہ سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور جبل عمر منصوبے کے بعد ہر مکی کے قریب ترین مقامات میں سے ہے جنہیں نئے طرز پر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس محلے کے لوگ معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں لیکن اتوار سے مکانات خالق کرانے کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہو گیا ہے دوستو میکمیٹ ٹریفک کا کہنا ہے کہ چار سرکاری اداروں کی محنت اور کوشش کے بدولت مملکت میں ٹریفک حادثات میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے اور اس سلے میں اموات کی شرح میں چھتیس ویسد کمی واقع ہوئی ہے میکمیٹ ٹریفک کا کہنا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ ڈریونگ کے دوران موبائل استعمال کرتے ہیں وہ دراصل اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ دوسریوں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور وہ تمام افراد جو کہ سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے اپنے آپ کو گاڑی سے باہر رکھا ہوا ہے اور اس سلطر میں اگر خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جاتا ہے تو یاد رکھی کہ سیٹ بیلٹ اگر آپ نے نہیں لگایا تو جو ائر بیلون اس میں گاڑی میں آپ کی پروٹیکشن کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہو پاتا جس کے ویسے حادثے کی صورت میں کافی زیادہ نقصانات ہونے کے امکانات ہوتے ہیں لہٰذا محکمی ٹریفک نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ ڈرائیونگ کے دوران خاص طور پر موبائل استعمال کرتے ہیں اور سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرتے اوور سپیڈنگ کرتے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لینا شروع کر دیا گیا ہے دوستو تائف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک حادثے کے نتیجے میں تین افراد کے جامباک اور تین کے زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں حاصل کی وجوہات فی الحل سامنے نہیں آسکی ہیں زخمیوں کو فوری طبیعی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے تائفی سے ایک اور خبر آئی ہے کہ ایک شہری نے گریل اتنازی کی وجہ سے اپنی پہلی بیوی اور پہلے شہر کی بیٹی اور بیٹے پر فائرنگ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا ہے فوری طبیعی امداد سے چالیس سالہ بیوی اور بیس سالہ بیٹی کی جامباک بچ گئی جبکہ چار ماہ کا بیٹا جامباک ہو گیا سیکیورٹی ہلکاروں نے فائرنگ کرنے والے شخص کو بھی گرفتار کر لیا ہے دوستو محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ پیر کی صبح سے منگل کی صبح تک مملکت کے بیشتر علاقوں میں موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے مدینہ منورہ، طبوک، القسیم، حائل الجوف، ریاد، حدود شمالیہ اور شرکیہ کے بعض علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ اسیر، حفر الباطن، الجوف، مکہت المکرمہ، البہا، جزان وغیرہ میں درمیان درجے کی بارشوں کا امکان ہے دوستو امان کی ہر تالیسویں قومی دنوں کے قومی سالگرہ کے موقع پر جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر امانی مسافروں کو مختلف طحیب پیش کیے گئے تاکہ دونوں برادر اسلام ممالک کے درمیان یک جہدی کو فروغ دیا جا سکے دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک سرور کریں گے تازہ ترین خبریں جاننے کے لئے میرے چینل سرات مستقیم کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لی گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم